السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین امام بات دیکھیں پچھلے ہفتے میں ایک بھائی سا بھائی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو حدیث نور ہے وہ ان کا دعویٰ یہ تھا اور بہت ہی زوردار ان کا دعویٰ تھا کہ مصنف عبد الرزاق میں وہ بھی پہلے جلد میں وہ بھی شاید صفحہ بھی بتا رہے تھے کہ وہاں پہ موجود ہے حالانکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا دوبارہ بھی دیکھا ہے اور ہر طرح سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ابھی تک کہ اس کا کوئی نسخہ مارکٹ میں آسانی ہے مصنف عبد الرزاق کا جس کے اندر وہ حدیث نور موجود ہو جو بھائی ساپ پیش کر رہے تھے اگر اس سٹری میں موجود ہوں تو ہم پھر ان کو دعوت دیں گے کہ دوبارہ آئیں اگر ان کے پاس پروف ہو تو ہمارے سامنے رکھیں کہ آخر وہ کون سا نسخہ ہے کہاں پہ ہے جو ہم کو نہیں مل پا رہا ہے اور وہ حضرت جو ہے دکھا رہے ہیں تو مصنف عبد الرزاق کی کسی بھی نسخے میں موجود نہیں ہے وہ روایت جو بھائی ساپ پیش کریں اصل میں اس روایت کی پوری کہانی کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دیکھئے بہت سارے بہت ساری کتابوں میں جہاں جھوٹی روایات منقول اس میں سے ایک روایت یہ بھی نکل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور یہ لوگ مختلف الفاظ اس کو نکل کرتے ہیں مسئلہ میں یہ کہ اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا میرے نور کو پیدا کیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اب بعض لوگوں نے اس روایت کو امام عبد الرزاق رحم اللہ کی طرف منصوب کیا لیکن ان کی کسی بھی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے پھر کیا ہوا دسویں جو ہے اس موجودہ دور میں یعنی دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں پہلی بار شور ہنگامہ ہوا کہ وہ جو حدیث ہے جس کی سند اچھا پہلے لوگ بغیر سند کے پیش کرتے تھے تو اہلے حدیث حضرات رجٹ کر دیتے تھے بھئی اس کی سند نہیں ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے تو دو ہزار چار میں لوگوں نے شور ہنگامہ کیا کہ بھئی یہ جو مصنف یہ جو عبدالرزاق کی روایت ہے اس کی سند ہم کو مل گئی یعنی مصنف عبدالرزاق جو چھپی ہوئی ہے اس میں کچھ صفحات کچھ پیجز مسنگ تھے وہ پیجز ہم کو مل گئے ہمارے ہاتھ لگ گئے پھر ان لوگوں نے یہ شور ہنگامہ کیا اچھا یہ پاکستان کے لوگوں نے یہ شور ہنگامہ شروع کیا ملکہ پوری دنیا میں صرف پاکستان وہ جگہ ہے جہاں سے ان لوگوں نے یہ ہنگامہ شروع کیا کہ ہم کو یہ ہاتھ لگ گئی ہے ہم اس کو چھاپنے والے ہیں اور پھر ایک شخص ہے جس نے بعد میں اس کو چھاپا دیکھیں مسنف عبدالرزاق میں شابل کرогда نہیں چھاپا اس کو الگ سے چھاپا 내� ڈکٹور ایسا الہمیری اس کا نام ہے تو اس شخص نے اس کو چھاپا ہے جو دوبئی کی کسی لابری میں ہوتا تھا اس کا دعویٰ کیا ہے یہ ساری بات جو ہے بہت سارے اہل علم نے دیکھے اس کے خلاف اس اس جو چھپا تو چھپنے کے بعد اس کا جو اہل علم کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے بہت سارے اہل علم نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی وہ آگے میں اس کے پیجز آپ کو اس کا فرچ پیجز آپ کو دکھاؤں گا وہ کتابیں تو یہ جو شخص تھا جسے وہ کتاب چھاپی ہے اس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں کسی ہندوستانی نے جو ہے آہ وہاں افغانستان وہ نسخہ ملے وہ پیجز کہاں ملے افغانستان میں اور ہمیں کسی ہندوستانی نے دیا ہے اس کا نام کوئی قادری بتایا جاتا ہے حالانکہ وہ ہندوستان میں کہیں اس کا نام نشان نہیں ملتا ہو سکتا ہے پاکستان کو یہ پتہ نہیں کون ہے وہ یعنی اس کا ایڈریس اس کا نام پتہ کہیں نہیں پائی جاتا ہے جس شخص نے وہ کتاب چھاپی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہم کو کہاں ملا ہم کو کسی قادری نام کے شخص نے دیا جو برئیلوی ہے جو بریلوی ہے قادری ان کا ملتا ہے بریلوی ہے اس شخص نے دیا وہ کہایا یہ ہندوستانی ہے جس نے ہم کو دیا ہو سکتا हو پاکستانی ہو پتہ نہیں کون ہے اس کا کوئی نام پتہ کچھ بھی نہیں ملتا اُس شخص سے وہ جب لے کے وہ لائبریری میں گیا وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو دکھا ہے تو اس کے ساتھیوں نے کہہ دیا بہ یہ تو جھوٹا ہے تو اس صدی کا لکھا ہوا ہے یعنی اس دور کا لکھا ہوا ہے یہ تو پرانا کوئی مختوتہ ہے ہی نہیں لیکن وہ نہیں مانا وہ شخص نے اس کو چھاپ دیا چھاپ دیا اس کو اور چھاپنے کے بعد بھی اس شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ واقعی یہ مصنف عبدالرزاق کا پارٹ ہے اس نے ابھی میں اس کا پیز دکھاؤں گا وہ کیا لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ میں قارین پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس کا ہے یا نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے دکھتور عیسیٰ نام کا ایک شخص ہے جس نے اس کو شائع کیا اور اس کا سورس کیا تھا کہ ہم نے کہاں سے لیا ہم نے ایک ہندوسانی شخص سے یہ لیا ہے اور اس شخص نے اس کا کوئی نام پتہ نہیں بتایا ہے کہ کہاں سے اس نے حاصل کیا ہے تو میرے بھائیو یہ جو پورا یہ جو یہ جو دعویٰ تھا بھائی صاحب کا نا کہ مصنف عبدالرزاق میں وہ مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہے بلکہ کچھ پیجز ایک برہیلوی نے کہیں سے حاصل کیا یا خود بنایا یا کیا کیا اللہ علم لیکن وہ فائبرکیٹڈ ہے بنایا ہوا ہے وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یعنی وہ آج کے دور کا لکھا ہوا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ پرانے دور کا لکھا ہوا ہے اور اس نے ایک دکتور کو دیا اس نے اس کو چھاپ دیا اور چھاپنے کے بعد یہ دعویٰ کر دیا کہ مصنف عبدالرزاق کے جو پیجز میں سنگ کہ وہ یہ ہیں تو یہاں سے یہ بات کلیر ہو جانا چاہیے کلیر ہونے چاہیے کہ مصنف عبدالرزاق جو کتاب ہے امام عبدالرزاق رہے مولا ہے کہ اس میں یہ روایت نہیں پائی جاتی ہے اس لئے کوئی شخص یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرے کہ یہ حدیث نور مصنف عبدالرزاق میں ہے مصنف عبدالرزاق میں یہ نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے کچھ میسنگ پیجز کے نام پہ لوگوں نے کچھ نکالا اس کو چھاپ دیا اور یہ دعویٰ صرف ہے کہ مصنف عبدالرزاق یہ تو میں نے بتا دیا کہ اصل وہ روایت پائی کہا جاتی ہے مصنف عبدالرزاق میں نہیں پائی جاتی ہے مصنف عبدالرزاق کی طرف منصوب کر کے جو کچھ پیجز چھاپے گئے ہیں بعد میں اس میں وہ روایت پائی جاتی ہے یہ بات ہوگی یہ تو بات ہوگی کہاں کی وہ روایت ہے اب آئیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو پیجز ان کو ملے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اس کے سچا ہی کیا ہے اس سے پہلے میں میرے coi میرا بھائیوں میں آپ کے ساتھ بنانا بتا دوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لہکن بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا حدیثیں گڑھنا جھوٹی باتیں بنانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ کیے صحیح مسلم بہت ساری کتبیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے جھوٹ بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جان بجھ کے جھوٹ بولتا میرے حوالے سے اس کا ٹھیکانہ جہنم میں ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت پہلے سے لوگ جو ہے حدیثیں گڑتے آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا کہا کہ ایک زمانہ آئے گا دجالون قذابون کی کچھ دجال پیدا ہوں گے قذاب پیدا ہوں گے یا تونکم من الاحادیث جو تمہارے پاس کچھ حدیثیں لے کر آئیں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا یہ اس جملے پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی حدیثوں کی نشانی کیا بتا رہے ہیں کہ جسے نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے یعنی اوپر کی نسلوں نے سنا نہیں ہوگا اس سے اشانہ یہ ملتا ہے کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کی مکمل سند ہونا ضروری ہے یعنی ہر دور میں اس کا وجود ہونا ضروری ہے اگر کوئی ایسی روایتیں جو ہر دور میں نہیں پائی جاتی ہے اس کا مطلب وہ جھوٹی ہے اسی لئے محدثین سند پہ بات کرتے ہیں یعنی پوری سند یعنی کسی محدث نے حدیث بیان کی تو محدث لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ہونا ضروری ہے اسی طرح سے جس دور کی کتاب ہے اس کتاب کا آج کے دور تک موجود ہونا ہمارے دور تک موجود ہونا یعنی ہر دور میں اس کا وجود ضروری ہے تب جا کے وہ حدیث ثابت ہوگی ورنہ نہیں ثابت ہوگی اللہ کے نبی سسن نے یہاں بیان فرما دیا تو جھوٹی حدیث کی نشانی کیا ہے جھوٹی حدیث کی نشانی یہ ہے کہ ہر دور میں وہ روایت موجود نہ ہو یہ نواز یہ ہے اور ہر دور میں لوگ حدیثیں گرتے آئیں چنانچہ امام ابن حضر محلہ جلسات صفحہ 499 کہتے ہیں کہتے ہیں حدیث گڑھنے کا سلسلہ یہ باقی رہے گا جب تک ابلیس شیطان اور اس کے ماننے والے اس دنیا میں موجود ہیں تو اس سے ہمیں چوکنہ رہنا ہے کہ ایک تو اوپر اللہ اکنس محمد کے حدیث آپ دیکھ رہے ہیں حدیث بیان فرمائی کہ ہر دور میں اگر حدیثیں نہ پائی جائیں تو وہ گڑی ہوئے ہیں دجال لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں اور امام ابن حضر رحملہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ حدیث گڑھنے کا دور ختم ہو گیا اسے کوئی یہ نہ کہے کہ آج کے دور میں کون حدیث گڑھے گا ہے بھئی قیامت تک جب تک شیطان ہے اس کے ماننے والے ہیں لوگ حدیث گڑھتے رہیں گے ہمارا کام یہ ہے کہ صحیح حدیثوں پر عمل کرنا اور ضعیف حدیث سے دور رہنا اب دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ صحیح حدیث موضوع حدیث کے ایک پہچان کیا ہوتی ہے وہ صحیح حدیثوں کے خلاف ہوتی ہے یعنی اس میں ایسی بات ہوتی ہے جو صحیح حدیثوں کے بھی خلاف ہوتی ہے یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے اب صحیح حدیث سنان ترمیزی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اب اگر اس کے برخلاف کسی ایسی روایت میں کوئی بات آتی ہے جس کا کوئی سر پر نہیں ہے اس کا مطلب وہ گھڑی ہوئی ہے بنائی ہوئی ہے اچھا یہ دیکھیں نا کہ صرف حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں پوری کتاب لوگوں نے گھڑی ہے پوری کتاب ایک کتاب ہے الرسالہ فی السلات اسے امام احمد رحم اللہ کے طرح منصوب کیا گیا ہے تو امام زہبی رحم اللہ سیر و آلامی نوبلہ میں کیا کہتے ہیں جلدگیارہ صفحہ تین سو تیس پہ کہتے ہیں کہ ہوا موضوعن علی الامام کہ یہ پوری کتاب منگھڑت ہے یعنی امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے نام پہ یہ گھڑ لی گئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ایسے پہلے بھی لوگ رہے ہیں بدنصیب لوگ جو کتابیں گھڑ کے کسی امام کے نام پہ منصوب کر دیئے تو ایسے آج بھی کسی شخص نے کتاب گھڑ کے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اور امام عبدالرزاق کی طرح منصوب کر دیا کہ ان کی کتاب کی یہ مسنگ پیجز ہیں جبکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو گھڑا ہے یہ دیکھیں یہ وہ صفحہ ہے نا جس کو جو الگ سے چھاپا ہے یہ مصنف عبدالرزاق نہیں ہے یہ مصنف عبدالرزاق نہیں ہے یہ الگ سے حدیث یہ دیکھیں تھوڑا کلیر دیکھ رہا ہے یہ دوسرا اندر کا پیج ہے اوپر کیا لکھا دے یعنی مصنف عبدالرزاق کی پہلی جل سے جو پیجز مسنگ تھے وہ یہ ہیں جس کو ہم چھاپ رہے ہیں تو یہ الگ سے چھاپا ہے یہ پہلی جل میں نہیں ہے وہ جو بھائی ساتھ پتا نہیں کہاں کتنا بڑا بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ پہلی جل میں ہے پہلی جل میں کہاں سے مل جائے گا یہ الگ سے چھپا ہوا ہے دیکھیں ٹائٹل پہ لگا مصنف عبدالرزاق کی جو پہلی جل سے وہاں سے کچھ پیجز جو مسنگ تھے وہ ہم الگ سے چھاپ رہے ہیں وہ ہم کو مل گئے یہ ان کا دعویٰ ہے یہ دکتور عیسیٰ جو ہمری یہ ان کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے اب اسے دیکھیں انہوں نے اندر کیا لکھا یہ جو نیچے کی لائن ہے یہ دیکھیں یہ جو محقق ہے نا وہ خود لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے جرہا غور سے دیکھیں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو مخطوط ہے جو نسخہ ہے جس کو لے کے یہ پرن کر رہا ہے جو تحقیق کر رہا ہے جس کو چھاپ رہا ہے اس کے بارے میں یہ خود لکھ رہا ہے کہ اس میں سماعات نہیں ہیں دیکھیں جو ثابت کتابیں ہوتی ہیں نا جو کوئی بھی کتاب جو پرانے زمانے میں ہاتھ سے لکھے جاتی تھی تو کتاب جب کوئی لکھتا تھا تو اس کے ثابت شدہ ہونے کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں وہ مخطوطہ وہ جو ہاں سے لکھا ہوا ہے وہ مستند ہے اتھنٹک ہے اس کی کئی نشانی ہوتی ہے اس میں سے ایک نشانی یہ ہے نا کہ اس پر سماعات ہوتی ہیں علماء کے یعنی کسی عالم نے اس کو پڑھا ہے تو لاشٹ میں یا کہیں پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا کہ فالا عالم نے اس کو پڑھا ہے تو جب کوئی عالم اس کو پڑھ لیتا تھا تو اس کو سمجھے اترے سے استناد مل جاتا تھا اس نسخے کو یا اسی طرح سے اس کو پڑھ کے کچھ علماء کو سنایا گیا تو جن علماء کو سنایا گیا ان کے نام بھی ہوا درج کر دیا تھا کہ یہ وہ نسخہ ہے جس کو فلا فلا علماء نے سنا ہے لیکن یہ جو جس کو لے کے چھاپا نا بندے نے یہ تو خود لکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں کوئی سماعات ہے ہی نہیں یعنی کوئی اس کے سچے ہونے کی یہ نسخہ اہل علم کے درمیان رہا ہو کسی علم نے اس کو پڑھا ہو یا کسی علم نے سنا ہو اس کا کوئی نام رشان نسخے پہ نہیں پڑھ جاتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ فیبرکیٹرٹے گڑا ہوا ہے اس پہ کسی بھی عالم کا کوئی نام رشان نہیں ہے علماء کے ہاتھ میں گیا نہیں ہے یہ نسخہ علماء کے ہاتھ میں نہیں گیا تو پرانے زمانے میں جب علماء کے ہاتھ میں کوئی نسخہ جاتا تھا یہ علماء سنتے تھے یا سناتے تھے تو ان کے نام درج کی جاتے کہ فلا فلا نے سنا یہاں پہ کسی کا نام درج نہیں ہے اب اس کے بعد میں آگے دیکھیں یہ خود شخص لکھ رہا ہے اگلا پیر دیکھئے یہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ قارین پر ہو جو متخصصین ماہرین پر ان پر چھوڑتا ہوں دیکھ رہے ہیں کتنی پھوس پھوسی بات ہے یعنی یہ جو محقق ہے وہ بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ جو میں پرن کر رہا ہوں جو نسخے لے کر وہ ثابت شدہ ہے اتنی جرت نہیں کر پا رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف کسی بات کو منسوق کرنا بہت دلگردے کا کام ہے اور یہ شخص جو بیدتی ہے یعنی جس سے نسخہ لیا وہ بھی بیدتی اور چھاپنے والا یہ بھی بیدتی یہ سب جو ہے قبری لوگ ہیں لیکن ان کی دیکھئے ان کی ہمت دیکھئے ان کی یہ جرت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ لکھ دیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کس ثابت شدہ ہے یا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ثابت ہے یہ کہتا ہے کارین فیصلہ کرو ہمیں تو نہیں ملا یہ تو سماعات اس میں سماعات نہیں ملے تو یہ اس نے لکھا کون ہے ہمیں کوئی سماعات نہیں ملے تو اس نے خود اعتراف کر لیا اور خود یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ ثابت شدہ جبکہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں تو محقق کیوں تو ڈنکے کی چوٹ پر ثابت کرتا ہے صحیح بخاری مسلم اور بہت ساری کتابیں جب وہ چھپتی ہیں تو اس کو جو بھی پرینٹ کرنے والے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ثابت ہے ریال کتاب ہے مسلم کتاب ہے اور یہ پھس پسا دعویٰ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھنے والے تم لوگ فیصلہ کرو ثابتی کہ نہیں ثابت ہے اور ایک آدمی آکے ہماری شرم میں بہت ڈنکے کی چوٹ پر حوالہ دیتا ہے بھئی مسلم فضل رزاق میں بھئی جس نے چھاپا ہے وہ کہنے کی حمد نہیں کر پا رہا ہے کہ ثابت ہے آپ کیسے حمد کریں گے اور آگے آپ دیکھیں اس کا ہم اس کا فوٹو بھی دیکھیں یہ اس پیج کا جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کا لاشٹ پیج ہے اس میں جس بندے نے اس کو لکھا اپنے ہاتھ سے اس کا نام لاشٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے اسحاق بن عبد الرحمن السلیمانی یہ بندہ کون ہے جب دھوڑ کے بتاؤ یہ جو لکھا ہے لاشٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسحاق بن عبد الرحمن سلیمانی نے اس کو لکھا ہے اس کو کہیں سے مطلب یہ کیا کیا ہے کسی مطلب مصنف حبد الرزا اس کا دعویٰ کیا ہے کہ کہیں سے کاپی کیا ہے یہ کہاں سے کاپی کیا ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور یہ جو کاپی کرنے والا ہے لکھنے والا ہے نس کرنے والا اس کا نام یا درجے اس نام کا آدمی ڈھوڑ کے بتاؤ کون ہے وہ اس کا کچھ آتا پتا ہے کہاں رہتا تھا وہ کس کا بیٹا تھا کس کا باپ تھا کس کا شاگر تھا کس کا وستہ تھا اس کا کوئی بائی ڈٹا نہیں ملتا یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ گڑا ہوا ہے یہ بنا بنا ہے یہ آدمی بھی بنا بنا ہے اس کو جو ہے کریڑ کیا گیا ہے شخصیت حقیقت میں ہے نہیں یہ پتا نہیں کس نے لکھا یہ اور یہ جو رائٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے دور کی رائٹنگ ہے یہ پرانے دور کی رائٹنگ نہیں ہے یہ جو ہاتھ کی لکھاوٹ ہے یہ پرانے دور سے میچ کر کے آپ نہیں دکھا سکتے پرانے دور کی ہزاروں صفات ہمارے پاس موجودہ ہزاروں آپ کسی ایک سے میچ کر کے بتا دو کہ اس طرح سے جو ہے پرانے دور میں کوئی لکھتا رہا ہو نہیں اور یہ یہ بھی دیکھیں آپ کا لکھا ہوا یہ تاریخ درج کرتا ہے کب میں اس کو کاپی کر کے فارغ ہوا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو نس کیا ہے آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو لکھ کے فارغ ہوا 933 ہجری میں 933 10 سدھی ہجری میں لکھا ہے 10 سدھی ہجری میں اس کو لکھا ہے آلنکہ 10 سدھی ہجری کا نہیں ہے وہ تو دعویٰ ہے وہ تو سال دو سال پہلے کا یعنی دو ہزار پانچ میں چھپی ہے تو دو ہزار بہت ہوگا تو دو ہزار تین دو ہزار دو کے لکھا ہوئے اب اس میں سب سے اہم بات جو نوٹ کرنی کی کیا لکھ رہا ہے بندہ لکھ رہا ہے کہ ہم اس کو کاپی کر کے فارغ ہوگے 933 ہجری میں ہجری سائیدل مرسلین یعنی ہجری سال میں ہم نے لکھا یہ ڈیٹ کیا دی رہا 933 اور آگے لگ رہا ہجری یعنی ہجرت سائیدل مرسلین جبکہ مزے کی بات یہ ہے میرے بھائیو کہ اس صدی میں بھی یعنی 933 ہجری میں جب کوئی لکھتا تھا کوئی سن تو سن میں یہ کلیر نہیں کرتا تھا ہجری ہے کی میلادی یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے فرق کرنا شروع کیا یہ بہت بعد میں بلکہ ایک عرب عالم ہے انہوں نے جب اس کتاب پر گریفت کیا تو اس کو اچھی درہ سے لیا وہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ کہ تاریخ یعنی جب تاریخ لکھی آتی تو ہجری اور اس ہم فرق کرتے ہجری میلادی مسلمان مسلمان دونوں کو use کر رہے ہیں اس لئے لکھتے ہوئے وہ کنفرم کر رہے ہیں اس لئے وہ جب بھی لکھتے تھے ہجری لکھتے تھے کہ پوری کتاب شان ماری یہ کہیں دکھائیے آٹھویں سدی میں کسی بھی کتاب میں آپ یہ دکھا دی کہ کسی علم نے لکھا ہو جیسے مثال لکھا ہو آٹھ سو اور آٹھ سو کیا لکھا ہو ہجری لکھا ہو کوئی لکھتا ہی نہیں تھا پرانے دور میں یہ تو عثمانی خلافت کے آخری آیام میں جب دونوں مکس ہو گیا تب لوگوں نے فرق کرنا شروع کر دیا ہجری تارکی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہجری کو جو مینشن کیا جا رہا ہے ہجری کے جو فرق کرنے کے جو عادت ہے یہ عادت پرانے علمہ میں نہیں تھی یہ آخری آخری دور میں جب عیسائی کلنڈر بھی آگے لوگ اس کی تاریخ بھی لکھنے تاریخ نو سو تیتی تھی کس نے اس کو مجبور کیا کئی کوئی کنفیوز ہو رہا ہے کون کنفیوز ہو گئے اس کو پڑھ کے اس دمانے میں تو یہ بھی پتا چلا اور آکے دیکھے انہوں نے ایک گیا مکتبات جلا دیا کتابیں جلا گئی جو ریل مسان فرد رضاق ہمارے ہاتھوں میں جو بھی وہ نہیں پائی جاتی بھائی یہ چھوٹے دعوے ہیں یہ ساری چیزیں بیرحال آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو اس نے لکھ دیا نا کہ ہجری چور کے داڑی میں تین کا اس بندے کی عادت بنی ہوئی ہے پکا ہمارے دور کا شخص ہے اس لئے وہ ہجری لکھ دیا ونہ پران علماء ہجری لکھتے ہی نہیں تو یہ ایک علامت ہے یہ منغلط نسخہ ہے اس کے علاوہ ایک اہم چیز ہوتی ہے میرے بھائیو کی پرانے زمانے میں ایک رواج یہ ہوتا تھا بلکہ ہر نسخے میں یہ بات ہوتی ہے جو نسخ کرنے والا ہے اس کی سند ہوتی ہے نسخے کی بھی سند ہوتی جو لکھ رہا ہے اس کی پوری اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کا کتاب تھی اس سے کس روایت کی کے دور میں تو نہیں تنہی بندہ یا جس سے اس نے کوپی کیا وہ نسخہ جو ریل ہوتا ہے واقعی کوئی چیز ہوتی ہے تو علماء کے مابین مشہور ہوتا علماء کے ہاتھ ہوں وہ نسخہ یعنی علماء جیسے میں نے کہا سماعات یعنی لوگ سنتے ہیں علماء پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر لکھتے رہتے ہیں فلا علم نے سنا فلا علم نے پڑھا اور یہ نسخے کی شرف کی بات ہوگا تو بڑی شرف کی بات ہوگی کہ کسی نے کسی علم کو سنا دیا تو فورا لکھے گا فورا لکھے گا تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اس کی ویلو بڑھ جائے پرانے زمانے میں مختوتات دیکھتے بھی خریدے جاتے تھے تو اگر ایسے ہی علم گلم ہوگا جس کے اندر کوئی سماعات نہیں ہے کوئی سکھات نہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ علم کے بیچ میں چلتا رہے نسخہ اور لوگ اس کو نوٹ نہ کریں تو اس نسخے کے اندر جو رائٹر ہے اس کا کوئی نام پتہ نہیں پتہ نہیں کون مجھول آدمی جا کے باڑی کے لگ رہ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ من گھڑت نسخہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور آگے بڑھتے ایک اور چیز ہے دیکھیں امام حفظ بن غیاس رحم اللہ یہ چوروں کی چوری پکڑنے کا ایک رول بتاتے ہیں کہا جب کسی شیخ یعنی کسی شخص کے بارے میں جو حدیث بیان کرتا ہے لکھتا ہے کوئی بھی اس کے بارے میں تمہیں لگے کہ یہ متحم ہے یعنی یہ جھوٹا تو اس کو چیک کیسے کرو یعنی سالوں کے ذریعے اس کو کنفرم کرو یعنی 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 اس کا جس سن میں وہ ہے زندہ تھا اور وہ جہاں سے نکل کر رہا وہ کس سن کا ہے دونوں کو میش کر کے دیکھو اگر بیچ میں فاصلہ ہے یعنی اگر کوئی بندہ ایسے آدمی سی روائد کر رہا جس کے دور میں تھا کہنا میں نے ان سے سنا تو یہ علامت ہے یہ نشانی ہے کہ آدمی جھوٹ بولا تو یہ ایک فارمولا ہے چک کرنے کا سن کے ذریعے سے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میچ کرو یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شاگرد اپنے وستاد کے دور میں زندہ بھی تھا کی نہیں تھا اس کو چک کریں گے اگر چک کرنے اور کیسے چک کریں گے ان کی ساری ڈیٹیل کتابوں میں موجود اجر وطادل کی کتابوں میں تو وہاں جا کے جب چک کریں گا پتہ چلا اس دور میں نہیں تھا اس کم جھوٹ بول اب دیکھ رہے یہ ابن جرعج ایک بہت بڑے راوی ہیں صحیح بلخاری صحیح مسلم کے راوی ہیں یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے لیکن یہ جو چین بنا رہا وہ جھوٹا ہے اس کو نہیں معلوم کہ ابن جرعج برا کے شاگرد نہیں ہے وہ یہاں شاگرد بنا دیا صرف کی سرحاد دی کر دیا کہتا ابن جرعج کہتے اخ برن برا مجھ کو برا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا جب کی سچائی کیا ہے کہ آپ کتب رجال میں جا کے دیکھیں گے تو برا بن عزی رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات ہوگی بہتر حجری میں سن جرعج حافظ سق یہ مدلس تھے یعنی جن سے نہیں سنے ہوتے تھے ان سے بھی روایت کرتے تھے انہوں نے سمار کی سرحاد کر دی ہے اس لئے حدیث ہے یعنی یہاں کیا بول رہا کہہ رہا کہ ابن جرعج نے سمار کی سرحاد کر دی اس لئے جو کنفیزن ہو سکتا تھا کہ ابن سن لیا اور نیچے کیا لکھتا یہ بھی دیکھے کتنی بڑی ہر درمیر اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی اس میں وہ الفاظ ہیں تو بہرحال اور امام مسلم میں یہ سند ہے ابن جرعج اخبانی بلکہ دنیا کی کسی بھی کتاب میں سند ساری کتاب کو چھان مار کے بتا دے کہیں کو ایسی سند ہے کہ مجھ کو برہ بن عزی رضی اللہ نے بتا یا اللہ کے بندے اس یتیم نسخے کے علاوہ یہ عجوبہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا یہ جو کہا حفظ بن غیاس نے سالوں کے ذریعے پکڑو سال کے ذریعے سنین پکڑو جھوڑ کون بولا جب اس رول پہ چک کرتے پکڑ میں آ جاتا ہے کہ جس نے چین کریٹ کیا نا وہ جائل آدمی تھا اس کو نہیں اگر سند دیکھیں اوپر اس کی سند دیکھیں یہ اسی کتاب کی حدیث نمبر چوبیس یہ جو دعویٰ کہ ہم کو ملے ہیں اس میں سے ایک حدیث نور اس کی حدیث نمبر ٹوئنٹی فور دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ زہری نے اقبا بن آمیر سے سنا ہے یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اقبا بن آمیر جب اس دنیا سے چلے گئے تو زہری پیدا ہوتے اور بلکہ آپ نیچے دیکھیں یہ امام احیس رحمہ اللہ ہے انہوں نے مجموع زواید میں لکھا بھی ہے زہری نے اقبا بن آمیر سے نہیں سنا ہے اور یہ اتین اس کا بتا رہا کہ یہ بھی جھوٹا ہے اس کے علاوہ اور ہم آگے بڑھ یہاں پہ دیکھیں امام عبدالرزاق امام عبدالرزاق کرے یعنی جنس کی طرح منصوب کرے نا کہ مصنف عبدالرزاق کے اخبر نی الزوری یہ عجوبہ کہا سے مل گیا بھئی یعنی امام زہری بھی دنیا سے چلے گے تو عبدالرزاق پیدا ہوتے اور آپ کہیں عبدالرزاق کریں کہ عبدالرزاق ہم کو زہری نہیں بتا کہا سے بتاتی ہے امام عبدالرزاق جا کے کبر میں سنگی آئے کہا سنگی آئے زہری امام زہری دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ لکھ رہے ہو کہ امام عبدالرزاق نے کہ زہری ہم سے زہری نے بیان کیا کتاب میں چند چیزیں ہیں میرے بھائیو میں آخر میں کچھ نام بتاؤں گا کتاب وں آپ کو ایسی اُلٹ پھر آپ دیکھ نوں کیوں ملے گا یہ چیز بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ آج کے دور کے کسی جاہل آدمی نے اس کو بیڑھ کے لکھا اپنے ہاتھ سے اور بعد میں دعویٰ کر دیا کہ یہ مطن ہم دیکھ لیتے یہ جو حدیث نور ہے ان کی ابھی سنت پہ بات کرے تب ہم بات کر لیتے مطن میں ہے کیا دیکھیں یہ وہ حدیث ہے جس کا حوالہ دیتے اس میں مطن میں ان اللہ خلقہ شجرت اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ پیدا کیا پیڑ اس کے چار شاخ تھیں اس کے بعد محمد صلی اللہ نور کو پیدا کیا یہ جو دعویٰ ہے اس کا مطن بھی اس سے میش نہیں کر رہا اور روایتوں میں جو کہتے نا پرانے علماء نکل کرتے تھے جھوٹی روایت اس میں تو یہ تھا نا نور محمد سلام کو پیدا کیا یہ اللہ ہے کہ نور کی پیدا ہے اس کا ذکر ہے جو ہمیشہ اپنی کتابوں میں لکھتے آرہے ہو نا جس روایت کو لے کے دھو رہے ہو اب تک اور یہ دعویٰ کتاب میں ملے گئی اس ملی گا آپ کو اس میں جو ہے بھی اس کے الفاظ الگ ہیں اور بہت سار کتاب میں روایت پیدا موجود ہے یہ مطن اس سے میش نہیں کرتا اور بھی کئی چیزیں نہیں کرتی اور آگے بڑھیں اب یہ وہ کتاب ہے نا یہ عربی میں بہت سی زبردست کتاب اس میں کئی لوگوں نے یہ شخص نے کتاب چھاپا اور یہ دعویٰ کیا مصنف عبدالرزا کا یہ پارٹ ہے تو عرب کے بڑے علمانے بڑے بہت بہت اس فیلڈ کے ہیں انہوں نے اس کے خلاف کلم اٹھایا اور کئی لوگوں نے کتاب جھوٹا ہے اور ان ساری کتابوں کو مسنگ پارٹ جس کا دعویٰ کیا تھا مصنف عبدالرزا کے مصنف عبدالرزا کا جو مسنگ پارٹ ہے اس کی حقیقت اور اللہ کا دفاع اور باطل بے نقاب کرنا تو اس میں بہت سارے علماء کے مقالے آپ کو ملیں گے ابھی میں دکھا رہا تھا آپ کو کہ جس کے علم نے کہا کہ ہجری کہا سے لکھنے لگا اس دور میں جب نہیں لکھتا تک وہ بہت سارے اہل علم نے مقالے لکھے ہیں وہ سارے مقالے اس میں ایک ساتھ جمع انٹرنیٹ پر آویلیبل ہے جن کو عربی آتی ہے بہت زبردست کتاب ہے اور کئی مقالے اس میں دودھ کا دودھ پانی پانی ہو جائے گا یہ جزے مفقود لائے ہیں اس کی حقیقت ہے یہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی یہ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا نام جعلی جز کی کہانی اور علماء ربانی اب اس میں تین چار اہل علم کے مقالات بہت زبردست اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کم سے کم آپ یہ اردو کی کتاب پڑھ پڑھ جائے گی تو یہ میرے بھائیو یہ کہانی تھی اس حوالے کی جو پچھلی تیم میں ہمارے بھائی لے کر آئے تھے اور یہ دعوی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مصنف عبدالرزاق میں تو میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ مصنف عبدالرزاق میں روایت آپ اس دعوی کو تر کریں یہ دعوی تو بھائی دنیا میں آپ کس کنفیوزن میں یہ مصنف عبدالرزاق کی جو پہلی جلد ہے اس میں یہ روایت نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات ایک کتاب جو الگ سے چھاپی گئی ہے دو تی ملک سفہات لے تو وہ جو سفہات لے کتاب چھاپی گئی وہ سفہات گھڑن تھے بنائے گئے ہیں وہ کوئی ہندوستانی یا پاکستانی ہے جس بندے نے پتہ نہیں کہا سے لکھ کے دوبائی کی لیبرین کو دیا اور کہا کہ یہ تم چھاپ دیا اور دیدو راپیٹ دیا کہ ہم کو مل گیا تو اس کا جو لکھنے والا اس کا نام پتہ نہیں ہے بلکی ہندوستانی پاکستانی پتہ نہیں کون لکھ کچھ پتہ نہیں ملتا ہے ایکن میں تو کہتا ہوں کہ آپ ڈھونڈ کے بتاؤ بندہ ہے کہ اس سے خود بات کرتے اس کو لے شریف میں جو 2005 2004 میں اس نے دیا تو اگر وہ کہیں ہے تو کہ ہم اس سے کونٹیٹ کرتے نا کہا ہم بات کرتے نا تو بڑا آسانی ہو جائے گی اگر اس آدمی کا پتہ ملے گا ہندوستان میں رہت ہے پاکستان میں کیونکہ اس نے محقق نہیں کہ ہندوستان آدمی نے دیا ہندوستان میں ہمیں تو کرے ہم لوگ ہندوستان ہیں تو برحل یہ جو حوالہ آپ پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹی کتاب کا ہے جو کھڑ لیا ہے آج کے دور میں کسی نے اور ایک دکتور نے اس کو شائع کر دیا ہے تو اس کا یہ حوالہ ہے تیسری بات کہ یہ کتاب کے اندر یعنی یہ پوری کتاب کے اندر جگہ جگہ یہ نشانیاں موجود ہیں کہ کتاب جھوٹی ہے خود محقق جو چھاپرا اس نے کہہ دیا بھئی قارین پہ چھوڑتا ہوں ہمارے پاس جو نسخہ اس میں کوئی سند ہے اس نے بھی ہٹ اٹھا لیا گا میرے بس کا نہیں قارین تم فیصلہ کرو ملخصیص پوری دوسروں کو کافر کہتے پھر رہے ملا بھی جھوٹی بے سر پی 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 مل گیا مل گیا اتنا بڑا مسئلہ تو بخاری کے حدیث کبھی کتاب ملتی مسلم کے حدیث مسلم میں نہیں رہتی بہت ساری کتاب رہتی تو ایسی مصنف حدی رزاق میں اگر واقعی روایت تھی تو اور بھی کتاب میں ہونی چیئے نا اس کے کچھ الفاظ کچھ ایسا کچھ ہو نا چیئے تو یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے جو ہمارے بھائی دعویٰ کر رہے تھے تو یہ میں نے آپ کے سامن بھی تھے اس لئے اس کا حوالہ مطبر نہیں السلام علیکم